اب بتائیں ہم اگر لیچی کا پیر لگائیں گے اس میں سے لیچی ہی نکلے گا جی عام تو نہیں نکل سکتا ہے نا ہم اگر گندہ کام کریں گے تو لوگ یہ سمجھتا ہے نا کہ مسلمان کے مذہب میں ناچ گانا بھی شاید جائز ہے اس لیے تو مسلمان ناچ رہا ہے مسلمان کے مذہب میں شراب پینا جائز ہے اس لیے تو مسلمان پی رہا ہے ہم شراب کے قریب نہیں جائیں گے ہم اپنے شادیوں کو سنت مصطفیٰ کے مطابق بنائیں گے اگل بگل کے جو لوگ ہیں وہ جانیں گے مسلمان ناچ گانا نہیں کرتا ہے مسلمان تماشا نہیں کرتا ہے مسلمان کا ہر کام شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہوتا ہے بھاکیں رہیں سناوں گا سنیئے اور ماشاءاللہ یہ ہمارے صدر جلسہ حضرت اللہ مولانا سلام الدین صاحب کی بلا مدزلہ العالی والنورانی الحمدللہ میں سنا کہ جب سے یہ آئے ہیں قریباً کئی جلسے انہوں نے کرا دیئے ماشاءاللہ اور ایک بات آپ کو بتاؤں جلسہ کرانا کوئی گڑا گڑی کا کھیل نہیں ہے ہم لوگوں کو پتا ہے کئی جگہ ہم لوگ جلسے میں گئے ہیں میری تقریر کے بعد تو کمیٹی والوں نے موبائلی بند کر دیا اب پیسہ لینے کے لئے ڈھونڈتے رہی ہیں نہ کوئی پہنچانے والا نہ کوئی نظرانہ دینے والا لیکن خیر دیکھئے اصل میں یہ نیکی کا کام ہے غور سے سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں سنیے کا دھیان تھی یہ نیکی کا کام ہے اور اس کام کو کرنے کے لئے کوئی کہے گا کہ اچھا ہے کوئی کہے گا کہ اچھا نہیں ہے یہ کمیٹی والا پاگل ہو گیا ہے مولی صاحب کا دماغ خراب ہے جب سے آیا تب سے کھالی جلسے کرا دا ہے نہیں کوئی کسی کے دروازے پہ جائیے گا تو وہ کیا کہے گا میں بس بیس روپیہ دیتا ہوں لینا ہے تا لیجئے نہ تا آگے بڑھئے بیس روپیہ دے کے لگتا ہے بہت برکہ احسان کر دیا ہے ارے میرا بھائی تیرے بیس روپیہ سے کیا ہونے والا ہے کیا ہوگا بتا ہوگا کیا پانچ سو روپیہ بازار لے کے جاتے ہیں ہم پھر بھی ہم صحیح سے سودا نہیں خرید پاتے تو بیس روپیہ میں ہم جلسہ کرا دیں گے ایک سو سے اوپر کا تو انجیکشن لگانے والا لیتا ہے بے گائر ایک سو کے نیچے کی کوئی انجیکشن ڈاکٹر دے بے نہیں کرتا ہے جھولا چھاپ ڈاکٹر جس کا ایم آر پی ایک سو بیس روپیہ ہے اور ملتا ہے صرف تیس اور پچاس روپیہ میں انجیکشن اس کو وہ کیا کرتا ہے ایک سو بیس روپیہ لے کر دیتا ہے بڑی مصیبت ہوتی ہے جلسہ کرانے میں صاحب میں آپ کو کہہ رہا ہوں بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان مقدس محفیلوں کا ہی نقاط کرتے ہیں اور میری یہ دعا ہے کہ جو لوگ بھی یہاں آئے ہیں اس محفیل میں جنہوں نے ایک روپیہ بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ شب مراج کے صدقے میں ہر ایک کے ایک ایک پائیو کو اپنی بارگاہ میں قبول کرو کئی آمین سمع آمین بہت خوشی ہوئی میں آپ کے گاہوں میں پہلی بار آیا میرے بڑے بھائی شاعر آزم ہندوستان شاعرِ حردل عزیز حضرتِ بسمل نیبالی الحمدللہ اس وقت پورا ہندوستان میں تیزی کے ساتھ سکر آج الوقت کی طرح ساتھ سو چھاسی کے طرح کھنکتے ہوئے چل رہے ہیں ان کی بہت فرمائی شوئی کہ نہیں حضرت ایک تاریخ آپ دے دیجئے بلیسرہ میں آپ چلیئے آپ چلیئے آپ چلیئے میں آج بھی کہتا رہا ہے کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے مجھے بخار ہے بہت زیادہ ابھی بھی مجھے بخار ہے لیکن یہ کہے کہ نہیں چلیئے حضرت اشتہار میں آپ کا نام آگیا اور آپ نہیں جائیں گے تو وہاں کے لوگوں کی رسوائی ہوگی میں نے کہا ٹھیک ہے طبیعت خراب ہے کوئی بات نہیں ہے چل رہا ہوں بیڑا پار لگانا یہ میرے مولا کا کام ہے عرصے جلال صاحب آبا میں بیٹھے اللہ کے ولی کا دربار ہے نگاہ کرم اگر ہو جائے تو انشاءاللہ مقدر سے بر جائے گی تو آپ لوگوں کا صحیح اور پیار چاہیے میں بچوں کو بلکل پسند نہیں کرتا ہوں ان کو پیچھے کر دیجئے کچھ سمددار لوگ آگے چلے آئیے اگر آپ وہاں کئی سمددار میری بات سمجھنے تو آ جائیے یہ جو بکس بج رہا ہے اسے بند کرا دیجئے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے یہ مجھے دشٹپ کر رہا ہے کیونکہ یہ بات میں بول رہا اور صحیح سے نہیں بول رہا ہے جو صحیح نہیں بولے گا اس کو کیا ضرورت ہے رہنے کی بند کیجئے اس کو بڑے لوگ آگے آئیے دیکھیں اگر کچھ سننا ہے اور دیکھئے تبیت ٹھیک بھی نہیں ہے عبدالسلام صاحب نے کہا کہ حضرت کھڑے ہو کے بولیے میں کتنی تکلیف اٹھا کر آپ کو کھڑے ہو کا تقریر سنا رہا ہوں تو تھوڑی سی محنت محبت تو آپ بھی کریں گے انشاءاللہ تبی تو ہوگا تھوڑا آپ چلیں تھوڑا میں چلوں تبی تو یہ سلسل محبت آگے بڑھے گا ادھر دیکھئے نات میرے سے سنیے گا دو شیر سنائیں حضرت اجائد ہے سنیے محبت سے میں تھوڑا سوف یانا پڑتا ہوں بسم البابو بہت بڑے شاعر ہیں میں تو بسم البابو ہوں نہیں لیکن اللہ تعالی میرے بابو کو سلامت رکھے لمبی عمر دے اللہ خوب شہرت دے بڑے مخلی سے آج کل کے شاعروں کا بہت نخرہ ہے بیس ہیار تیس ہیار لیتے ہیں یہ میرا دوست میرا بابو ایسا پیارا ہے کرایا دے دیجئے بچارہ چلا جاتا ہے اس لئے آواز اتنی پیاری ہے الحمدللہ بہت اچھا لرکا دعا کیجئے آپ اللہ تعالی نے سہرتوں سے ہم کنار فرمائے میں مدینہ شریف جانے والا ہوں میرے لئے دعا کرے کہ اللہ تعالی مجھے مدینہ شریف کے زارت نصیب کرتے ایک شیر پڑتا ہوں میں پڑھ کے بتاتا ہوں آج تو شانی میرے آقا کی ہے نا سنیں گے آپ ابھی اب تھوڑی دیر میں مجھ سے لیکن دل لگا کر سنیں اے ختمی رسول ماں کی مدانی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے ختمی رسول اے ختمی رسول ماں کی مدانی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے ختمی رسول ماں کی مدانی اے ختمی رسول ماں کی مدانی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سیوا محبوب خدا کا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سیوا محبوب خدا کا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سیوا محبوب خدا کا کوئی نہیں اے نور مجسم دیکھئے کلام تیانہ ہے لیکن دل لگا کر سنیے گا تب ہی اچھا لگے گا خالص نبی کی شان میں ہے اور تقریر بھی انشاءاللہ نبی کی شان میں ہوگی کہیے یا رسول اللہ سنے سیکریٹی صاحب دیکھئے گا میں آپ کی توجہ چاہوں گا ماشاءاللہ بہت دیالوں ہیں مسجد بھی آپ نے اپنی زمین میں بنوائی اللہ آپ کو سلامت رکھے محبت سے دونوں ہاتھ رکھئے یا رسول اللہ او صاف تو سب نے پائے ہے پر حسین سرابہ کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک ہے سرکار کے جیسا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک ہے سرکار کے جیسا کوئی نہیں ہے اے ختم رسول ماں کی مدانی کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے اے ختم رسول اور یہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی شیر محبت کے ساتھ کہہ دے یا رسول اللہ دیکھیں آقا کی شان آقا میراج پہ کہیں وہی شیر پر رہا ہوں یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو میں نے پہلے ہی کہا کہ میں بسمیل بابو کے طرح تو نہیں پر سکتا ہوں لیکن شیر جو پر رہا ہوں وہ کسی اور کے پاس نہیں مل سکتا اتنا پیارا شیر ہے دیکھئے یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو زی شان نبی ہے سب لیکن میراج کا دولہ کوئی نہیں زی شان نبی ہے سب لیکن میراج کا دولہ کوئی نہیں ہے ختم رسول ماں کی مدانی کونے نمے تم سا کوئی نہیں ہے ختم رسول آخری شیر دعاوں کے ساتھ ملائزہ کر لیں میرے عزیزو اس دنیا میں جتنا پیار ہم سے ہمارے آقا کرتے ہیں اتنا پیار ہم سے کوئی نہیں کرتا یاد رکھئے ہم اپنا درد کسی کو بتاتے ہیں ہمارے درد کا لوگ مزاک اڑا دیتے ہیں ہمیں لوگ نیچہ سمجھتے ہیں ہمیں نیچہ سمجھ کے لوگ دھوتکار دیتے ہیں لیکن قسم واللہ کی کہتا ہوں جتنا پیار مدینہ کے آقا ہم گلاموں سے کرتے ہیں اتنا پیار اس دنیا میں کوئی کسی سے نہیں کرتا دیکھیں یہ کتنا پیارا شیر ہے کتنا پیار ہمارے آقا ہم سے کرتے ہیں دیکھئے کتنا پیارا شیر ہے بسمیل بھائی کے طرح کھنکتی آواز نہیں ہے جوان بہت لٹا رہے تھے میں دیکھ رہا تھا لیکن سنو افتاہ والم غیاسی کو بھی بسمیل تو میرا ہی ہی بے مثال لیکن غیاسی کو سنو دل کس کو دکھائے چیر کے ہم اسی آقا مداوا کون کرے اسی آقا مداوا کون کرے اے رحمت عالم تیرے سیوہ اے رحمت عالم تیرے سیوہ دکھیوں کا مسیحہ کوئی نہیں ہے محبت سے جرہ بولے نعرے تقبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت حضرتِ افتاہ والم غیاسی ماشاءاللہ میں نے سوچا کہ آپ لوگ نعرہ نہیں لگائیں گے اور آپ کو پتا ہے کہ میں تبیہ ٹھیک نہیں ہے لیکن بسمیل بھائی نے اجت بچا لیا ہے جرہا دونہ ہاتھ اٹھا کر اب کہیے یا رسول اللہ دل کسی کو دکھائے چیر کے ہم اسی آقا مداوا کون کرے اے رحمت عالم تیرے سیوہ دکھیوں کا مسیحہ کوئی نہیں ہے رحمت عالم تیرے سیوہ دکھیوں کا مسیحہ کوئی نہیں ہے رحمت عالم میرے عزیزو یہ شیر میں نے کیوں پڑھا ہے یہ میں کس لیے آپ کو بتا رہا ہوں سنے کہ میرے آقا کتنا پیار کرتے اپنے غلاموں سے کس قدر چاہتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں اتنے جلیل القدر صحابی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل جب زمین پہ آتے ہیں تو میرے آقا کہتے ہیں اے جبرائیل جرہا ایسا کرو کہ تم سب سے پہلے میرے عمر کی تاریخ بیان کرو حضرت جبرائیل کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود دیتے ہیں اور حضرت جبرائیل حضرت عمر فاروق کی تاریخ بیان کرنے لگتے ہیں تاریخ بیان کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں حضرت جبرائیل رک جاتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے عمر کی شان اتنی بلند ہے آپ کے عمر کی شان اتنے بلند ہے کہ میں جبرائیل اگر ساڑھے نو سو سال تک آپ کے عمر کی تعریف کروں پھر بھی آپ کے عمر کی شان میں بیان نہیں کر سکتا اتنے شان والے آپ کے عمر فاروق ہیں لیکن اے میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ آقا کتنے پیارے آقا ہے ہم غلاموں سے کتنا پیار کرتے ہیں اے میرے عزیزوں حضرت عمر وہ عمر فاروق ہے جو بائیس لاکھ مربع میل کے تنہا مالک ہے جن کے میان سے تلوار نکلتا ہے آسمان کو پسینہ آنے لگتا ہے جن کے نام سے قیسر و قسرہ کے بادشاہ کانپ جاتے ہیں جو اسلام میں آئے اسلام تیجی سے فین لے لگا جو اسلام کے باہر تھے پھر بھی ان کا روب تب دبا تھا یعنی اتنے جلیل القدر تھے اتنے جلالی تھے کہ آپ سے کوئی بات کرنے کے لئے بھی قریب نہیں آتا تھا لیکن وہی عمر فاروق ہے کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں آرام فرما رہے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں میں گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور میں جا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیتانے میں بیٹھ گیا اور میں نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں کی تھندک پہنچا کر بیدار کیا تو اوہ زمانے والو میں نے کیا دیکھا وہ آقا جو پوری کائنات کا مالک ہے وہ آقا جس کے لئے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا پورے زمین کو بچھاؤنا بنا دیا آسمان کو شامیانا بنا دیا کمکمے لگانے کے لئے اللہ نے تاروں کو چمکا دیا روشنی فیلانے کے لئے اللہ نے چاند کو روشن کر دیا اجالہ کرنے کے لئے اللہ نے سورت کے اندر تبانائی عطا کر دیا لیکن اے میرے عزیزوں جس نبی کا آپ کلمہ پر رہے ہیں جس نبی کے آپ اور ہم لوگ گلام ہیں اس نبی کو حضرت عمر فاروق کیا دیکھتے ہیں ایک چار پائی پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں وہ چار پائی کے رسی اس کے رسی موٹے موٹے ہیں اس پہ کوئی بستر نہیں لگے ہیں زمانے کا اتنا بڑا بادشاہ کہیں سے لے کر آؤ آج کے زمانے کا بادشاہ ہوتا بے گہر گدے بے گھر ایسی کے آرام نہیں کرتا لیکن جو جانے کائنات ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو امام الانبیاء ہے جو ہمارے اور آپ کے آقا ہے ان کی شان تو جرہ آپ دیکھیں اور ملاحظہ تو کریں میرے عزیزوں میں کہنا چاہتا ہوں میرے آقا اس چار پائی پہ لیٹے ہیں کوئی بستر نہیں لگا ہوا ہے موٹے رسی والے وہ چار پائی ہیں حضرت عمر کہتے ہیں میں نے جب آقا کو بیدار کیا تو میں نے کیا دیکھا اتنے موٹے رسی تھے کہ آقا اے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پہ اس کے نشان لگے ہوئے تھے وہ عمر کہتے ہیں میں اتنا سخت دل تھا کہ کبھی میرے آنکھ سے آنسو نہیں آیا کبھی میرا کلیجہ نہیں پھٹا کبھی مجھے رونے کو دل نہیں کیا لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ میرے آقا اس چار پائی پہ لیٹھے ہیں آقا بیدار ہوئے اٹھ کے میرے آقا بیٹھے ہیں نبوت والے پشتے نبوت پہ پشتے مبارک پہ رسی کے موٹے موٹے نشان لگے ہوئے ہیں میرے آنکھ میں آنسو آگئے میں رونے لگا میں نے کہا یا رسول اللہ یہ سادی زندگی کیسی ہے آپ سادگی میں کیوں زندگی گزار رہے ہیں اللہ نے آپ کو پوری کائنات کا مالک بنایا ہے یا رسول اللہ اگر آپ اشارہ کر دیں گے سونے چاندی کے پہار آپ کے قدموں کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے یا رسول اللہ آپ اگر دعا کر دیں گے جنت سے آپ کے لیے بستر آ جائیں گے یا رسول اللہ آپ اشارہ کر دیں گے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو آپ کے لیے آرام اور راحت بنا دے گا لیکن یا رسول اللہ یہ سادگی کیسی ہے یہ سادگی میں زندگی گزارنا کیسا ہے مجھے رونا آتا ہے حضرت عمر جب یہ جملہ کہہ رہے تھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر کل ایک وقت آئے گا میری امت کے لوگ کلمہ پڑھیں گے یہ سنیں گے کہ محمد بری شان والے تھے محمد کے دین کے طرح کسی کا دین سچا نہیں تھا محمد کے شان کے طرح کسی کا شان نہیں تھا محمد کے آن کے طرح کسی کا آن نہیں تھا یعنی اتنا دلارہ اور اتنا پیارہ کسی کا آقا نہیں تھا جتنا پیارہ آقا ہمارے اور آپ کے ہے کیونکہ مائیکل ہاتھ ایک نامی آدمی ہے بہت بڑا دانشمند ہے بہت بڑا کلمکار ہے بہت بہت عدیب ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا جو عیسائی دھرم کا ماننے والا ہے لیکن جب وہ ایک کتاب لکھتا ہے جب وہ کتاب لکھتا ہے جس کا نام دی ہنڈریٹ رکھتا ہے یعنی دنیا کے سو لوگوں کا اس میں نام وہ درج کرتا ہے اور وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دنیا میں سو ایسے لوگوں کو میں اس کتاب کے اندر لکھ رہا ہوں اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے بچپنے کیسے گزرے ہیں اس کی جوانی کیسی گزری ہے یہ بولتا کیسے ہیں یہ دیکھتا کیسے ہیں یہ باتیں کیسے کرتا ہے اس کی ظلفے کیسی ہیں اس کی آنکھیں کیسی ہیں اس کا چہرہ کیسا ہے اس کا جلوہ کیسا ہے اس کا تلوہ کیسا ہے اس کے ظلفے کتنے لا جواب ہیں تو او لوگوں دل کو تھام کر میرے جملے کو سننا دنیا کے لوگوں کا جب اس نے کھنگان نہ سرو کیا کسی کے زندگی کی اچھی باتیں 35 سال کے بعد دکھ رہی تھی 40 سال کے بعد دکھ رہی تھی 90 سال کے بعد دکھ رہی تھی لیکن صرف اور صرف تمہارا اور میرا آقا ہے جس کے پیدا ہونے سے لے کر زندگی کے آخری تک کے لمحات میں شان ہی شان ملتا جا رہا تھا دنیا دیکھنے پہ حیران تھی کہ یہ نبی کتنا شان والا ہے اس کا بولنا لا جواب ہے اس کا دیکھنا لا جواب ہے اس کا چلنا لا جواب ہے اس کا جلوہ لا جواب ہے اس کا تیور لا جواب ہے بلکہ پیر مہر علی کے ترجمانی کرو تو یہ کہنا پڑے گا کہ مک چندر بدر شاہ شانی ہے متے چمک دی لانج نورانی ہے کالی صلفت اک مستانی ہے مغمور اکی حنمت بھریا اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہانا کھا سچ آقا تیر عبدی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بنیا کتے مہر علی کتے تیر سنا گستاقہ کی کتے جانریہ سبحان اللہ ما جملکہ ما حسنکہ ما کملکہ بلکہ عالی حضرت کی زبانو اگر آپ کو نبی کی شان بتانا چاہوں تو یہ کہنا پڑے گا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہان ہی یہی فول خوار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھوار جواب دیجئے طبیعت لگ رہی ہے کتنے لوگوں کی لگ رہی ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر دارا بولے یا رسول اللہ اب اچھا لگ رہا ہے سنیں گے آپ بھاگیں گے نہیں چلئے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اس لئے میرے عزیزوں یہ نبی ہے ہی اتنے شان والے ان کی باتیں میں آپ کو کیا بتاؤں جو آیا رب کی بارگاہ سے گیا نہیں جو گیا آیا نہیں پل بھر میں جانا اور پل بھر میں آنا یہ کسی اور کی شان نہیں ہے یہ تو میرے نبی کی شان ہے کسی اور کی شان نہیں ہے یہ ہمارے اور آپ کی آقا کی شان ہے تو سنیں میں عرض کیا کر رہا تھا میرے عزیزوں حضرت عمر کہتے یا رسول اللہ یہ سادگی زندگی کیوں گزار رہے ہیں آپ سادگی زندگی کیوں گزار رہے ہیں میرے آقا کی زبان پہ یہ جملہ تھا اے عمر کل ایک وقت آئے گا ایک زمانہ آئے گا بہت سارے غریب ہوں گے جو میرا کلمہ پڑھیں گے جو میری شان کو سنیں گے تو کہیں لکھنے والا کاتب کلمکار دانشمند اپنی کتاب میں یہ نہ لکھ دے کہ وہ محمد الرسول اللہ شان والی زندگی گزار کے چلے گئے تھاٹ بات والی زندگی گزار کے چلے گئے کمتی کپڑا پہن کے چلے گئے کمتی بستر پہ لیٹ کر چلے گئے یعنی ابھی سے لے کر قیامت تک بھی کتنا بادشاہ آ جائے ہر بادشاہ اپنی جگہ ہوگا جب شان محمد کی آئے گی سب سے نرالہ محمد ہوگا کہ یہ صبح جب شان محمد کی آئے گی تو سب سے نرالہ محمد ہوگا میرے عزیزوں میرے آقا کہتے ہیں کہ میرا غریب امتی غریب ہوگا روئے گا نہیں آنسو نہیں بہائے گا اس کا کلیجہ نہیں پھٹے گا صبر کرے گا اور صبر کر کے اپنے آقا کی سنت سمجھ کے غریبی میں زندگی گزار لے گا میں محمد حشر کے مہدار میں اسے اپنے دامن کرم میں چھپا کر جنت لے گا دامن کرم میں چھپا کر جنت لے کے جاؤں گا پتہ نہیں ہے آپ کو جو جتنا امیر ہوگا حساب دینے میں اتنا وقت لگے گا قرآن کہتا ہے اقترب الناس حسابهم وهم فی غفلتهم معردون حساب کا وقت بہت قریب ہے لوگو حساب دینا ہے حساب دینا ہے رب کے سامنے جتنے تو نے گناہ کیے ہیں چاہے وہ کھلے میں ہو چاہے وہ اندھیرے میں ہو چاہے وہ اجالے میں ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر ایک قدم کی خبر رکھتا ہے ہر ایک آمال کی خبر رکھتا ہے یہ نہ سوچنا کہ چھت کے اندر گھس کر تو گناہ کر رہا ہے یہ نہ سوچنا جنگل میں بیٹھ کے گناہ کر رہا ہے یہ نہ سوچنا کہ تو اندھیرے میں بیٹھ کے برائی کر رہا ہے نہیں میرے عزیزو آج تو ہمارے آمال اتنے بد ہیں ہم گناہگار اتنے ہیں اتنے بلے ہیں ہم کہ اگر ہمارے بیٹے کو یہ پتا چلے کہ میرا باپ اتنا برو پاپی ہے تو بیٹا باپ سے رشتہ توڑ لے گا کبھی بات نہیں کرے گا اگر باپ جان جائے کہ بیٹا اتنا گنہگار ہے اندھیرے میں جا کر جنگلوں میں جا کر بیابانوں میں جا کر تنہائی میں بیٹھ کر برائی کرتا ہے تو باپ بیٹے سے رشتے توڑ لے گا یہ زمانے والے ہیں جو تمہاری برائی کو ایک پل بھی اپنے پیٹ میں نہیں رکھ سکتا لیکن وہ رب کتنا برا کریم ہے وہ کتنی شان والا ہے جو ہر بات جانتا ہے کہ تُو کتنا گنہگار ہے ہمارے چہرے بھی اس لائق نہیں ہے کہ ہمیں رزق مل سکے ہمیں دنیا میں عزت مل سکے لیکن اے میرے عزیزو بہت شکریہ اے میرے عزیزو وہ رب کتنا کریم ہے ہمارے رزق کو روک نہیں رہا ہے ہمیں کھانے پانی سے روک نہیں رہا ہے ہم چاہے جیسے بھی ہیں ہر وقت ہمیں کھانا مل رہا ہے ہر وقت ہماری زندگی بہتر کٹ رہی ہے لیکن اے میرے عزیزو آؤ اپنے آقا کے دامن کرم میں آ جاؤ ورنہ حال تمہارا یہ ہوگا زمانے میں کوئی تجھے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا زمانے میں کوئی تمہیں پوچھے گا نہیں اس لیے نہیں پوچھے گا کہ جو بھی اپنے نبی کے طریقے سے ہٹ جاتا ہے زمانے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا زمانے میں کبھی وہ عزت نہیں پاتا ہے ہم کتنے گنہگار اور کتنے بدکار ہیں آئے دن ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں ترکی کے حالات آپ دیکھیں زلزلہ آیا تھا کسی کسی بلڈنگیں گر گئی کتنے بچے دپ کر مر گئے کتنی ماں کا گھر اجڑ گیا کتنے کے مانگ اجڑ گئے کتنی بیوہ ہو گئی اے لوگو وہ عذاب اگر ہمارے ہندوستان میں آ جائے بتاؤ نہ ہم کیا کریں گے بتاؤ نہ ہم کیسے زندگی گزاریں گے بتاؤ نہ ہم کس طریقے سے لوگوں کا سامنا کریں گے ابھی نہ دوہزار بیس میں کرونا آیا تھا ابھی اس کی بیماری بھی ختم نہیں ہوئی لیکن کتنا برا وقت آیا تھا کس قدر ہم اور آپ پریشان تھے ایک دوسرے سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کوئی کسی سے مصافہ نہیں کرتا تھا یہاں تک کہ بی بی شوہر کے بستر الگ ہو گئے تھے کوئی کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا تھا یہ ہمارے باپ کا نتیجہ نہیں تو اور کیا تھا یہ ہمارے گناہ بد کا نہیں تو اور کیا تھا ہم دل میں زبان میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن دل کو کھنگھال کر دیکھو ہمہ وقت دل میں برائی چل رہے ہوتے ہیں ہمہ وقت لوگوں کے گیبت میں ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں خالی ٹائٹل ہمارا مسلمان کا رہ گیا اندر سے سارا کھوکھلا ہو چکا ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ وہی بات ہو گئی کہ اوپر سے پورا خوبصورت دیکھ رہا ہے اندر سے تو کچھ بھی نہیں ہے خاک رہ گیا ہے اور میرے عزیزو کرونا کال میں لوگوں نے بلخصوص مسلمانوں نے اتنی مصیبتوں کا سامنا کیا اتنی تکلیف اٹھایا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا ہوں ایک عورت تھی بیچاری جو شہر سے اپنے بچے کو لے کر دہار اپنے بیہار کے لیے آ رہی تھی لیکن وہ میرے نبی سے پیار کرنے والوں میں ان کا درد آپ کو بتاؤں چھوٹا سا چھے ماہ کا بچہ اس کے گود میں تھا بستر اپنے پیچھے لادی کاندھے پہ اور وہ پیدر چل کر اپنے دیش لوٹ کر آ رہی تھی اب بتاؤں یہ زمانے کا حال اتنا برا ہو گیا ہے نام ہم بتا دیں گے ہمارا نام عبد الرحمن ہے ہمارا نام قاسم ہے ہمارا نام حسین ہے ہمارا نام سجاد ہے ہمارا نام عبداللہ ہے ہمارے نام سے ہی لوگوں کو نفرت ہو جاتی ہے ایک گلاس پانی بھی ہمیں پینے کے لیے نہیں دیا جاتا ہمیں اپنے گھر میں رہنے نہیں دیا جاتا ہم لوگوں نے کئی بار دیکھا ہے برسات کے مہینے میں جب ہم لوگ کہیں بائیک سے جاتے ہیں اور بارس بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان کا گھر ہے کی نہیں ہے اگر نہیں ہوتا تو بھیگ جاؤ لیکن کوئی گئر اپنے گھر میں مسلمان کو سہارا نہیں دے رہا ہے یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان آتنگ باد ہے یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان لٹی رہا ہے مسلمان تو خود اپنی عزت کو خراب کر لیا ہے اس کی عزت زمانے میں کہیں نہیں ہے ایک دور تھا ایک وقت تھا جہاں ہم بتاتے کہ ہم مسلمان ہیں جھگڑا ہو رہا ہوتا تھا لوگ جھوٹ بول رہا ہوتا تھا کسی کی بات نہیں مانی جاتی تھی لیکن جہاں لفظ مسلمان آتا تھا لوگ کہتے ہیں مسلمان کو بلاؤ وہ جو فیصلہ کرے گا اس بات کو مان لیا جائے گا کتنا لوگ ہم پہ یقین کرتے تھے لیکن آج کا دور کتنا خطرناک دور ہو گیا ہے لفظ مسلمان کے نام سے ہمیں رسوا کیا جاتا ہے ہمیں پانی تک نہیں دیا جاتا آپ یہ نہ دیکھے کہ زمانے میں آپ کا دشمن غیر لوگ ہیں نہیں یہ آپ کی غلط فہمی ہے آپ تاوالنگیاسی دل کے مادیم سے تقریب کر رہا ہے اور آپ کو بتانا چاہ رہا ہے کہ اے لوگو مسلمانوں کو تکلیف کسی غیر قوم سے نہیں ہے کسی کافر سے نہیں ہے مسلمانوں کو نقصان صرف اور صرف مسلمانوں سے ہے جس دن مسلمان یہ سمجھ جائے گا کہ ہم نے ہی اپنے گھر میں آگ لگایا ہے اسی دن سے مسلمان کامیاب ہوتا نظر آئے گا ہمارے مذہب کے علاوہ جتنے بھی مذاہب دنیا میں ہیں ہر مذہب کے لوگ آپس میں بھائی چارگی سے جیتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہم کتنے خطرناک لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں کوئی آگے بڑھتا ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایک بٹے کے لیے مسلمان کا قتل کر دیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں زمین کے لیے بھائی بھائی کئی کئی سالوں تک بات نہیں کرتا ہے ہمارے معاشرے میں کوئی مسلمان کسی کو پیسہ کماتا ہوا دیکھ نہیں سکتا ہے کوئی پردیس چلا جائے اسے وہ برداس نہیں کر سکتا ہے کوئی مہنگی گاری خرید کر لیا برداس نہیں کر سکتا ہے ہم نے خود اپنے گھر میں آگ لگائی ہے آپ دیکھیں ایک اور سچائی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے الیکشن کے وقت میں ہمارا کوئی مسلمان بھائی مکیا میں کھڑا ہو جائے اس کے چڑے میں پانچ کو مسلمان اور مکیا میں کھڑا ہو جاتا ہے نہ خود جتا ہے نہ دوسرے کو جتنے دیتا ہے دوسرا بازی مار کے لے جاتا ہے تم نے تو خود اپنے گھر میں آگ لگائی ہے خود کے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے زمانے کا کوئی کیا ہم کو مٹائے گا یہی مسلمان نبی کا کلمہ پڑھنے والا بیس ہزار روپیہ رات کے اندھیرے میں کسی پارٹی والے سے لیتا ہے اور پھر کل کوئی دوسرا پارٹی والا آ کر تیس ہزار روپیہ اور ایک سراب کی بوتل دے کر جاتا ہے تو اپنا پارٹی بھی بدل دیتا ہے ایمان بھی بیچ دیتا ہے وہ کتنی شرم کی بات ہے میرے عزیزوں ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم نے پیسو پر اپنے ایمان کو بیچ دیا ساجد نام کو بیچ دیا عبد الرحمن کو بیچ دیا شرم کرو شرم کرو پیسہ چاہے جتنا بھی کمالو اگر تیو نے ایمان نہیں کمایا سمانے میں کچھ بھی کچھ بھی نہیں کمایا ہے آپ نے کیا کمایا ہے آپ نے کیا کروگے پیسے کا کبر میں لے کے جاؤگے سونے کا کپڑا بنواؤگے یا لوگ جب آپ کو دفن کرنے جائیں گے تو سونے کے تابوت میں آپ کو لے کے جائیں گے کچھ بھی تو آپ لے کے نہیں جائیں گے ہاتھ خالی لے کر آئے ہیں ہاتھ خالی لے کر چلے جائیں گے کیا لے کر آپ جائیں گے کس چیز کا گھمند ہے آپ کو میرے عزیزوں کیوں اپنے بھائیوں سے اتنی نفرت ہے آپ کو تیس دن مسلمان رمضان کے روزے رکھتا ہے ابھی انقریب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تیس دن روزہ رکھتے ہیں روزے کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنے نفس کو توڑ رہے ہیں تقوی اختیار کر رہے ہیں لیکن یہی تیس دن روزہ رہنے والے مسلمان عید کی نماز پڑھتے ہیں اور سائیڈ سے نکل جاتے ہیں کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں جس سے گلے تک نہیں ملتا ہے مسافہ تک نہیں کرتا ہے میں نے ایک صاحب کو اپنے یہاں پکڑا تھا عید گاہ میں میں نے پوچھا کیا بات ہے تیس دن آپ روزہ رہے ہیں اور آج آپ کو اتنے خوشی کا دن ہے عید کے جیسا کوئی مسلمانوں کا اتنا بڑا تہوار نہیں ہے یہاں سب مسلمان آپس میں گلے ملتے ہیں بلکہ ہمارے طریقے کو دیکھ کر دوسرے لوگوں میں بھی لوگ گلے ملتا ہے پیار بانتا ہے یہ ہمارے طریقے کی وجہ سے ہم نے کسی کا طریقہ نہیں خریدا ہے ہمارے طریقے کو دنیا فولو کرتی ہے ہم کسی کے طریقے کو فولو نہیں کرتے ہیں زمانے میں ہماری وجہ سے لوگ جینا سیکھا ہے انسانیت سیکھا ہے اچھا پہننا سیکھا ہے ہم نے کسی کے نقل نہیں کی ہے جی آج الگ بات ہے کہ ہم پیٹھان کی نقل کر کے حرام خور کو امیر بنا رہے ہیں آج الگ بات ہے کہ پیٹھان کی نکل کر کے ہم پان پان سو کی ٹکٹ خرید کر پیٹھان پکچر دیکھنے جا رہے ہیں لیکن یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے مسلم معصرے کے اندر تین سو روپیہ رمضان کے مہینے میں ترابی پر ہنے والے حافی جی پر لگتا ہے تو تین سو روپیہ ہم نہیں دے پاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم گریب ہیں ہمارا کام نہیں چل رہا ہے ہمارے گھر میں پیسے نہیں آ رہے ہیں یہ شرم کی بات ہے حرام خوروں پہ پیسہ لٹانے کے لئے مسلمانوں کے پاس پیسہ ہے لیکن مسجد کے امام کو تین سو روپیہ دینے کے لئے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے کیسے مسلمان ہیں ہم نو سو روپیہ پندرہ سو روپیہ اسکول میں بچوں کا فیس دینے کے لئے ہم تیار ہیں مسجد کے امام کو دیر سو روپیہ مہینے پہ ہم دینے کے لئے تیار نہیں ہیں آپ بتائیں کتنے ہم گر گئے ہیں دیر سو روپیہ مہینے کا ہم نہیں دے پائیں گے دو سو روپیہ ہم مہینے کا نہیں دے پائیں گے کیا اتنے بھی ہم گر گئے ہیں آج مسلمان پچیس روپیہ کا رجلی گندہ کھا کر پھیک دیتا ہے پانچ سو کی بوتل بلیک میں کھلک کر دارو پی جاتا ہے بلکہ نیتیس کمار نے جب سراب بند رہی کیا تھا تب لوگ زیادہ نہیں پی رہے تھے لیکن اب تو سراب بند ہو گیا ہے تو ہوم ڈیلیوری گھر پہ آ رہے ہیں تین سو کی بوتل سات سو میں گھر پہ آ رہے ہیں تگڑے سے مسلمان پیتا ہے اور اپنے بیوی کو کہتا ہے کہ جرہ اس کا چخنہ بناو اور چخنہ بنوا کے خسی کو تلوا کر پیتا ہے اور بیٹا بھی تمہارا تمہارے نظر کے سامنے بیٹھ کر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ بہت اچھا کام ہے جو میرا باپ کر رہا ہے اور تمہارے اسی غلط کام کے وجہ سے تمہارا بیٹا بھی نافرمان ہوتا چلا جا رہا ہے تم مولی صاحب کے پاس جا رہے ہو اور مولی صاحب کو کہتے ہو مولانا صاحب تعویز لکھ تو بیٹا بگڑ گیا ہے اوہ زمانے والوں میں آپ کو کہنا چاہوں گا جنات پکڑے گا مولانا صاحب تعویز لکھیں گے کسی کی نظر لگے گی مولانا صاحب تعویز لکھیں گے آپ کا بیٹا بیمار پڑے گا مولانا صاحب تعویز لکھیں گے لیکن عادت جو آپ نے بیگار دیا ہے کتنے بڑے پیر صاحب سے لکھوا کر لاؤ عادت جو بگڑ گئی ہے وہ تاویز کے ذریعے سے نہیں سدھرنے والی ہے ہمارے گھروں میں خالص دودھ نہیں آتا ہے پانی کے ملاوٹ کے ساتھ آتا ہے تو ہمارے گھر کے اندر خالص دین کہاں سے باہر سے آئے گا ہم ہی اپنے بچے کو دین کی تعلیم پر چلائیں گے ہم ہی اپنے بچوں کا بتائیں گے کہ نبی سے پیار کرو اہلِ بیت سے پیار کرو نماز سب سے بڑی عبادت ہے عید کے جیسا کوئی تہوار نہیں ہے اپنے مسلمان بھائی سے پیار کرو شراب پینے میں بھی تمہیں اتنا ہی شرم آنی چاہیے اے لوگو اگر تُو اپنے بچوں کو دین سکھاؤگے نبی کا طریقہ سکھاؤگے نبی کی عظمہ سکھاؤگے تو یاد رکھو تمہارا بیٹا انجینئر بنے گا دوکٹر بنے گا پروفیسر بنے گا ریسرچ اسکولر بنے گا لکپتی بنے گا کرور پتی بنے گا عرب پتی بنے گا مٹر سائیکل خریدے گا بلیٹ خریدے گا کار میں بیٹھے گا بی ایم ڈبلو میں بیٹھے گا مرسریز میں بیٹھے گا چاہے جس گاری میں بھی بیٹھ جائے لیکن نبی کا دین آپ کے گھر سے سیکھے گا زمانے کا کوئی بھی آدمی انگلی اٹھائے گا نبی کے شان میں وہ بچہ ہمارا کھڑا ہوگا گاری بعد میں بنگلے بعد میں پیسے بعد میں اگر سب سے پہلے کسی چیز پہ پہرہ دینا ہے نبی کے عظمت پہ پہرہ دینا ہے نبی کے شان کو بچانا ہے جان رہے چاہے چلی جائے ہمیں تو یہ در سے ملا ہے کہ مقام مصطفیٰ سے ہے جہاں کو عاشنا کرنا مسلمانوں کا شیبہ ہے محمد سے وفاق میرے عزیزو ان کے علاوہ کوئی جوان نہیں ہے نارہ لگانے والا ان کے علاوہ کوئی نہیں اس محفل میں یہی بات یہی سنگار آتا ہے نارہ لگانے میں ہمیں شرم آ رہی ہے تو بتائیے جان کیسے لٹائیں گے ارے نارہ لگا دو بھائی جارہ پانی پیلوں میں ارے نارہ لگا دو عرج قریب آدھے گھنے سے میں تقریر کر رہا لیکن میرے عزیزو دیکھئے میرے تقریر کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو تقریر سنا رہا ہوں یہ میرے دل کے جملے ہیں جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں تبیت بھی اتنی ناساز ہے بولنے کے قابل نہیں ہوں لیکن میرے عزیزو میں اتنے دور سے سفر کر کے آیا ہوں آپ کے پاس تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو نبی کا دین پہنچاؤں میں آپ کے دل میں اسلام کا درد پیدا کروں ہم اچھے لوگ ہیں جی ہماری مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی ہے ہم بریشان والے لوگ ہیں ہمیں دیکھ کر زمانہ ہمیں فولو کرتی ہے لیکن بتائیے نا جب ہمیں یہ پتا چلے گا دوسرے لوگوں کو کہ اس کا نام ساجد ہے سر پہ ٹوپی ہے چہرے پہ دار ہی ہے مسلمان ہے یہ پھر اس کا کردار اتنا گندہ ہے کہ گیبت کرتا ہے چگلی کرتا ہے گالی دیتا ہے پھر مسلمان ہو کر شراب کے ٹھیکے پہ بیٹھ کر شراب پیتا ہے تو لوگ یہ سمجھیں گے بڑا غور سے سنیے گا لوگ یہ سمجھیں گے کہ سائد مسلمانوں کے مذہب میں ایسا ہی ہوتا ہے مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے کہ مسلمان ٹوپی رکھ سکتا ہے نماز پڑھ سکتا ہے روزہ بھی رکھ سکتا ہے لیکن مسلمان سراب کے ٹھیکے پہ جا کے شراب بھی پی سکتا ہے آپ بتائیں آپ کے کردار سے مذہب اسلام کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے آپ کے ایک غلط کام کی وجہ سے سارا اسلام معاشرہ ہمارا گندہ ہو رہا ہے اے میرے عزیزو اپنے کردار کو کبھی بھی آپ گندہ نہ کریں کبھی نہ زمانے کو بتائیں کہ آپ گندے لوگ ہیں آپ کو دیکھ کر زمانے میں لوگ یہ جانے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے مسلمان وہ ہوتا ہے جو کبھی ایمان کا سودہ نہیں کرتا ہے مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی زبان سے شراب کو نہیں لگاتا ہے مسلمان وہ ہوتا ہے جو کسی کے خلاف نہیں بولتا ہے اس لیے نہیں بولتا ہے کہ وہ مسلمان ہے اس کے پاس ایمان ہے اس کے پاس حسین ابن علی کا کردار ہے اس کے پاس آقا حسین کی عظمت ہے وہ کیسے جھوٹ بولے گا وہ کیسے شراب کیے گا وہ تو نبی سے پیار کرتا ہے جب وہ مر کے قبر میں جائے گا تو قبر کے اندر تو اس کے آقا تشریف لائیں گے آپ بتائیں ایک شرابی کے قبر میں آقا جائیں گے آپ بتائیں قرآن کہتا ہے اللہ تعالی نے نبی کو مومن کے جان سے زیادہ قریب کر کے رکھا ہے آپ بتائیں آپ کے نبی آپ کے جان سے زیادہ قریب ہیں اور پھر آپ اس طرح کا معاملہ کریں گے آپ کے زبان سے بدبو آئے گی آپ خود اپنے گھر میں شادی کریں گے تو ناچتے ہوئے مسجد کے قریب سے گزریں گے امام صاحب منع کریں گے اس کے باوجود بھی آپ ناچتے ہوئے مسجد کے قریب سے گزریں گے اور جب کسی گیر کا کوئی فسٹیول ہوگا کوئی اس کے گھر میں اچھے ماحول بنیں گے اس کا کوئی تہوار آئے گا پھر وہ ناچتا ہوا رنگ کھیلتا ہوا آپ کے مسجد سے قریب کے گزرے گا تو آپ اسے کہیں گے کہ یہ گلت کر رہا ہے یہ مسجد ہے مسجد کے پاس نہ بجاؤ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے آپ بتائیں ہم اگر لیچی کا پیر لگائیں گے اس میں سے لیچی ہی نکلے گا جی عام تو نہیں نکل سکتا ہے نا ہم اگر گندہ کام کریں گے تو لوگ یہ سمجھتا ہے نا کہ مسلمان کے مذہب میں ناچ گانا بھی شاید جائز ہے اس لیے تو مسلمان ناچ رہا ہے مسلمان کے مذہب میں شراب پینا جائز ہے اس لیے تو مسلمان پی رہا ہے ہم شراب کے قریب نہیں جائیں گے ہم اپنے شادیوں کو سنت مصطفیٰ کے مطابق بنائیں گے تو اگل بگل کے جو لوگ ہیں وہ جانیں گے مسلمان ناچ گانا نہیں کرتا ہے مسلمان تماشا نہیں کرتا ہے مسلمان کا ہر کام شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہوتا ہے مسلمان ہر کام نبی کے صیرت کے مطابق کرتا ہے تو میرے عزیزوں میں آپ کو کہنا چاہوں گا آپ کے اس کردار کی وجہ سے اسلام کو فائدہ پہنچے گا آپ کو پتا نہیں ہے کہ مذہب اسلام کو میرے آقا نے کتنی تکلیب کے ساتھ فیلایا ہے آپ کو پتا نہیں ہے کہ اس اسلام کی دعوت دینے کے لیے میرے آقا نے کسی مطیبتوں کا سامنا کیا ہے آپ کو پتھر مارے گئے آپ کو ستایا گیا آپ کو گالیا دی گئی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے ایک اتنی حیرت کن بات ہے جب میں نبی کی صیرت پر رہا تھا تو یہ بات مجھے دیکھنے کو ملی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے اسلام کی دعوت دے کر گزر رہے تھے ایک شخص تھا نبی کے پیچھے جو کہتا تھا ماذا اللہ یہ محمد جھوٹا ہے یہ محمد جادوگر ہے اس محمد کی بات میں نہیں آنا اور وہ اپنے تھیلی میں مٹی لیا تھا کچڑا لیا تھا اور وہ اٹھا اٹھا کر حضور کے جسم مبارک پر فیکتا تھا حضور کا مزاق اڑاتا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا حضور کا چاچا ابو لہب تھا وہ زمانے والوں میرے آقا پھر بھی اس کافر کو کچھ کہنے ہی رہے ہیں اس کی باتوں کا برا نہیں مان رہے ہیں اسلام کی دعوت لوگوں کو دے رہے ہیں کالیا سن سن کر بھی دعائیں دی جس نے اس نبی نے اسلام کے خاطر کتنی تکلیفیں اٹھائی آپ نے کوئی منت نہیں مانگی آپ نے کوئی دعائیں نہیں کی اللہ کا احسان ہوا اللہ نے آپ کو مذہب اسلام میں خود پیدا کر دیا اور مذہب اسلام نے خود پیدا کیا اس سے بڑھ کے احسان کیا غلام مصطفیٰ آپ کو بنا دیا مسلمان تو بہت لوگ ہیں لیکن غلام مصطفیٰ بننا سب کے نصیبے کی بات نہیں ہے ہم جب پیدا ہوتے ہیں ہمارے کان میں معزین صاحب آتے امام صاحب جاتے آزان دیتے ہیں اے دنیا میں آنے والے مبارک ہو تو کہیں اور پیدا نہیں ہوا تو تو اس دنیا میں محمد کا گلام بن کے آیا کتنی شان والی بات ہے کتنی شان والی بات ہے ایسا بھی ہمیں کہیں ملے گا اس لئے میرے عزیزو چند لالچوں میں پیسو کے لالچ میں اپنے ایمان کا سعودہ نہ کیجئے اچھے مسلمان بنیئے آج کے اس دور میں زندگی جینا اتنا محال ہو گیا ہے اتنا محال ہو گیا ہے کہ چلتے چلتے زندگی کے کسی موڑ پہ کب ہماری سانس رک جائے گی ہمیں پتہ تک نہیں چلے گا ایک میرے بہت قریبی تھے بیچارے قریباً 35 یا 40 سال کے رہے ہوں گے اور کھیت کے کام کی وجہ سے سائیکل سے وہ خاد لانے کے لیے جا رہے تھے ایک پیکپ والا اتنی تیزی میں آیا اور ان کے سائیکل پہ وہ ٹھوکر ماری زمین پہ ترنت گر گئے سارے بھیجا باہر ہو گئے لوگ دیکھتے رہ گیا ترستے رہ گیا نہ بیوی سے بات کر پایا نہ بچوں کو کچھ کہے پایا آنکھ بند ہوئی دنیا چھوڑ کے چلے گئے سارے رونے والے رو رہے ہیں دنیا حیرت میں ہے کیسے چلا گیا کیسے مر گیا کیسے مر گیا ارے میرے عزیزو موت آنی تھی چلا گیا جائے گا جس کی جب آئے گی چلا جائے گا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم سو سال زندہ رہیں گے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اسی سال زندہ رہیں گے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم دو سو سال زندہ رہیں گے کسی وقت بھی موت کا پروانہ آ سکتا ہے کیوں دنیا کی لالج کرنا کیوں لوگوں کو بتانا کہ ہم پیسے والے ہیں ہم گریبوں کو نیچی نظر سے دیکھتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو آپس میں پیار کرو محبت کرو اور سنو جو مسلمان بھائی پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے کسی مسلمان بھائی سے مصافہ کرتا ہے مصافہ نبی فرماتے ہیں نبی فرماتے ہیں اے میرے بھائیے چائے والے اسلام علیکم چائے لے کے جائیے ابھی نہیں پلائیے یار چائے والا پورے دیس کو پرسان کر دیا پھر بھی چائے نہیں چھوڑ رہے آپ نے عجیب حال ہے ہم ختم کر دیں میری حمد نہیں کہ میں دو مینٹ بھی کھڑا ہو سکتا لیکن میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں نہیں کوئی بات نہیں میں کھڑے ہو کے ہی بولوں گا بات بولنے کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ میں جو بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں کی نہیں سن رہے ہیں کیج کر رہے ہیں کیا فائدہ پھر میرا بولنا طبیعت اور خراب کرنا کوئی مطلب بنتا ہے کوئی نہیں بتنا نا آپ سن لیجیے دل پہ لکھ لیجیے اچھا بتائیے محفل تو روز نہیں ہوگی آفتہ والا ہم گیاسی روز نہیں آئے گا چاہے تو جب چاہیں گے جب پی لیں گے 24 آورز جب بھی بیغم کو کہیں گے بیغم کافی والی لیجیے صاحب دودھ والی لیجیے صاحب ادرک والی لیجیے صاحب ہم مونڈ خراب رہے گا تو کہے گی کہ بیلنا چلا کر ماریں گے جائیے باہر سے پی مونڈ خراب رہا تھا دیکھئے بھائی کوئی صاحب نہیں ہے بیگم ہی صاحب ہے کوئی کتنا بڑا صاحب ہو وہ کہیں اور کے لیے گھر کے لیے بیگم کے لیے صرف وہ اس کا شعور ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے صحیح سے رہنا ہے تو گھر کے اندر رہو نہیں تو آؤٹ ہو جائے کیا بیگم سے مر کے کوئی مالک نہیں ہے اس لیے پیار سے بی بی کو رکھئے میں تھوڑا سا آپ کے ذہن کو چینج کرنے کے لیے بات میں آپ کو کہہ دیا تو دونہ ہاتھ اٹھا کر کہیے نا یا رسول اللہ ابھی بھی کچھ لوگ اٹھانے میں کنگرسی کر رہے ہیں کیا جی نہ اٹھائی بھالو بولیے دونہ ہاتھ اٹھا کر یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے سنیے میرے آقا کیا فرماتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب مسلمان پیار کے ساتھ عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے کسی مسلمان بھائی سے مسافر کرتا ہے ہاتھ ملاتا ہے در دکھئے گا مسافر کرتا ہے ہاتھ ملاتا ہے دل میں کوئی کینہ نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس دن کے سارے صغیرہ گناہ کو ماف کر دیتا ہے کہ یہ سبحان اللہ اس کے سارے صغیرہ گناہ کو ماف کر دیتا ہے یعنی چھوٹے چھوٹے جتنے اس دن کے اس کے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سارے کو مٹا دیتا ہے اب جو اگلی بات آپ کو بتاؤں گا آپ مچل جائیے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہیں آقا فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی بندہ میری عمت کا کوئی فرد پیار کے ساتھ اپنے کسی مسلمان بھائی سے مسافہ کرتا ہے اس کے بعد دونوں مسلمان بھائی آپس میں ایک دوسرے کو گلے لگاتا ہے گلے سے گلے لگاتا ہے اور دل میں کوئی کینا نہیں ہوتا یعنی ایسے نہیں ملتا کہ چہرہ ادھر ہے سینہ ادھر ہے کوئی تو اتنا جور سے مارتا ہے کمزور کے پھٹی میں درد کر دیتا ہے ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں ہو پیار ہو دونوں طرف سے دل ملا ہوا ہو سینے سے سینہ ملا ہوا ہو تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور دونوں کے سینے میں پیار ہوتا ہے تو ابھی سینے سے سینہ جدا بھی نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دونوں کی بخشش کر دیتا ہے کہ یہ سوال اللہ اللہ تعالیٰ دونوں کی بخشش کر دیتا ہے کتنی پیاری بات ہے ایک بٹا زمین کے لیے قتل ایک بٹا زمین کے لیے لڑائی ایک بٹا زمین کے لیے موکوٹ مقدمہ پھلان پھلان پولیس والا بھی کہتا ہے کہ مسلمان سے زیادہ تو کیس کرنے کوئی آتا ہی نہیں ہے یہ سب سے زیادہ پریشان ہے اس لیے یہ پریشان ہے گوشت بہت کھاتا ہے گرمی بہت ہے برداستے نہیں ہوتا ہے ہاں برا بلکل نہیں مانیے میں بھی بہت کھاتا ہوں برا نہیں مانیے گا لیکن بات کروی ہے لیکن سچ ہے دیکھئے دین بھر کمانے جائے نہیں جائے گوشت آنا چاہیے جو بیڈیو اٹھا کے سوشل میڈیا پہ جائیے اور اس کو سرج کیجئے کسی بھی دھرم والا ہو کوئی سپیچ دے رہا ہو یہی کہے گا مسلمان منسہ ہاری ہوتا ہے بڑی گوشت کھاتا ہے گوشت کھانا کوئی بری بات نہیں ہے کھائیے لیکن اس کو پچائیے بھی یعنی سونے سے دو گھنٹہ پہلے کھائیے اٹھا لیے ایسا نہیں کہ سوتے سوتے کھانا بھی کھا لیے پھر چائے بھی پی رہے ہیں پھر پان بھی کھا رہے ہیں پھر سیکریٹ بھی دھوک لیے بسترے پہے ہیں اٹھئے نہیں رہے ہیں نماز کا وقت نکل گیا بیماری نہیں ہوگی سب سے زیادہ ہارٹ ٹیک ہیور خراب پیٹ میں قبضیت گیسٹک مسلمان کے گھر مسلمان کے گھر کھانے سے منع نہیں اللہ کی نعمت ہے ہر جائز جانور کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے تو ہم ہی کھائیں گے نا کون کھائے گا جی بولے نا ہم ہی نہ کھائیں گے لیکن لیمیٹ سے کھائیں گے اتنا ہوا کے کھاتا ہے ایک دفعہ سادی میں میں دیکھا گیا تھا میں شادی میں کچھ لوگ پتہ چلتا ہے کہ کل برات جانی ہے آج سے ہی کم کھاتا ہے اچھا دیکھئے گا ابھی بات سنیے گا آگے شادی میں پہنچا نکاح کے بعد ترانت سب کرسی پہ دوڑے گا کرسی پہ دوڑا جس کو جگہ نہیں ملی کرسی پکر کے کھڑا رہے گا ہے مسلمان لیکن ایک دو پانچ منٹ کی لمبی تقریر جمعہ میں ہو جائے ایسا مولی صاحب کو دیکھے گا گولی مار دے گا آنکھے سے کہے گا مولی صاحب بہت گرمی آ گیا ہے نہیں یہاں کھا کے مٹا گیا یہاں جب سے آیا بڑی پیسہ کمالیا گاڑی بھی خرید لیا اگر آپ کے گاہوں کہ یہ مہاول ہو تو میں مادرت چاہوں گا لیکن میں تقریر کر رہا میں کسی کو کہے نہیں رہا ہوں جی میں آپ کی صلاح کے لیے کہہ رہا ہوں مادرت چاہوں گا اپنے پہ کوئی مت لے لیجئے گا ورنہ وہ جلسے والی حال ہو جائے گی کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے تقریر میں کہ شبنم گر رہی ہے ایک آدمی اٹھا جا کے دیکھا اپنے گھر میں بیٹی سوئی تھی بلا رہے کہا میری بیٹی گر رہی ہو تو سوئی ہوئی ہے تب بات سمجھئے کہہ کیا رہا ہوں اپنے پہ نہیں لے لیجئے گا اب برا نہیں مان جائیے گا آج کل مسلمانوں کا حال یہی ہے برا بہت جلدی مانتا ہے یہ ایک حالی لڑائی والے معاملے میں محنت کے معاملے میں برا نہیں مانے گا دیکھئے کوئی آدمی گاری خریدہ ہے تو آپ کیوں جل رہے ہیں اسے ارے جس رب کا وہ بندہ ہے اسی رب کے تو ہم بھی ہیں نا اس رب نے اگر اس کو امیر بنایا ہے تو اسی رب سے ہم مانگیں گے تو ہم امیر نہیں بنیں گے تک کیوں ہم کسی سے جلیں گے محنت کرے نا محنت مانگیں اپنے رب سے کیا نہیں تمہارا رب دے گا وہ تو بے نیاز ہے ابھی تو کٹوڑی لے کے گھوم رہا ہے صبح میں وہ تجھے کروڑ پت 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 وہ رب ہے وہ کیا نہیں کر سکتا ہے لیکن عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے ایمان مضبوط ہونا چاہیے کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں ارے دنیا تیری گلی میں ہے اقوہ تیری گلی میں مانگ تو تُو ایک صاحب تھے میرے وہ کہہ رہے تھے حضرت میرے پاس گاڑی نہیں تھی یہ بنگلہ نہیں تھا میں مکینک تھا لیکن ایک آدمی مجھے بتایا کہ بابو اگر امیر بننا چاہتے ہو رب کے قریب پہنچنا چاہتے ہو تو تہجد کی نماز پڑھو تہجد کی نماز پڑھو اب یقین جانئے جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے میرا رب پہلے آسمان پہ آتا ہے اور کہتا ہے ارے گنہگاروں میرے بندوں اٹھو تمہارا رب تمہارے قریب ہے مانگ اپنے رب سے مانگ ابھی تُو صبح ہوگا حجر چھوڑ دے گا دین میں جا کر ہاتھ مانگ منگ کے لوگوں کو کہے گا پانچ رپیہ دے دس رپیہ دے بھیت مانگے گا مانگ اپنے رب سے دنیا والے سے کیوں مانگتا ہے یہ تیرے درد کا مزاک بنا دے گا یہ تجھے رسوہ کر دے گا یہ کہیں پہ تجھے بیدت کر دے گا ان سے کیا مانگتا ہے جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو تُو وضو کر جا دو رکعت نماز پر اپنے رب کی بارگاہ میں نفل دو رکعت پر ویسے تو تحجد کے بارہ رکعت ہے کم سے کم آٹھ رکعت اس سے بھی کم چار رکعت دو دو رکعت کر کے پڑھنی ہے پر دو رکعت ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے دس مرتبہ اپنے نبی پہ درود پر سینہ کھول کے یہ گرے گرے تیرے رب کے لیے اور تُو پکار کر کہے مالک میں گریب ہوں مالک میں زمانے میں ستایا ہوا ہوں مالک اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے اے مالک تُو میرا ہی پروردگار ہے نا تُو نے ہی تو مجھے پیدا کیا ہے اے مالک میں تُو سے نہیں مانگوں گا تو بتا میں کس سے مانگوں گا کون ہے میرا اس دنیا میں کون مجھے دے گا اگر اس یقین کے ساتھ تیرے آنکھ سے آنسو نکلیں گے تو رب سے مانگے گا یقین جانو آنسو بعد میں تیرے گریں گے مدینے والے تجھے پہلے عطا کریں گے آنسو بعد میں گرے گا رب اپنی رحمت سے پہلے تیرے نواز دے گا شرط ہے مانگ تو مانگ نہ مانگتا کیوں نہیں ہے ایک بات مجھے یہاں پر یاد آ رہی ہے بڑی پیاری حدیث میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ حدیث میں آپ کو سنا دوں میرے آقا صحابیوں کیوں جمع کر کے کہتے ہیں اے میرے صحابہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا گھر سے سنیے گا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو تاجیر تھا بیجنس مین تھا پیسے تھے اس کے پاس بہت کیا کرتا تھا پیسے اس کے پاس بہت ہوئے مجھے بھول گیا دوست اس کے زیادہ ہو گئے دنیا میں وہ جینے لگا لیکن ایک وقت آیا اس کے سارے دوست اس کو چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ اس کے بیجنس میں اس کو نقصان ہو گیا اب اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا اب جب پیسے ختم ہو گئے اپنے دوستوں سے مانگنے کے لیے گیا دوست اس کا اسے بھگا دیا کوئی اس کا زہارہ نہیں بنا اس کے دل میں خیال آیا کہ کوئی میرا اس دنیا میں اپنا نہیں ہے ایسا کرتا ہوں مسجد میں چلا جاتا ہوں اور اپنے رب سے مانگ لیتا ہوں کہ یہ سبیت ہر آدمی بولے سبحان اللہ ایسا کرتا ہوں اپنے رب کے پاس چلا جاتا ہوں اپنے رب سے مانگتا ہوں میرے عزیزوں گیا مسجد میں آنسو گرایا دیکھئے آج کے مسلمان کا حال بھی ہے باپ اگر بیمار ہو جائے ماں اگر بیمار ہو جائے تو منیت مانگ کے پانچ دن والا نماز پڑھنے آتا ہے حالانکہ نماز ہر حال میں فرض ہے اللہ آپ کو کچھ دے نہ دے آنکھیں دی ہیں بال ہے چہرہ ہے ہاتھ ہے اسی کے سکر آدھا کرنے میں پوری زندگی بھی سجدہ کرتے رہ جاؤ گے ایک آنکھ کے بدلے بھی اللہ کی سجدہ نہیں کر پا یہی نعمت بہت بڑی ہے رویا اللہ کی نارگاہ میں کہا مولا گریب ہو گیا ہوں دوست میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے مولا کچھ دے دے فروردگار کہتا ہے اپنے فرشتوں سے بڑا غور سے سنیے بڑا پیارا واقعہ ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ میرے اور آپ کے آقا اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں اللہ تعالی فرشتوں سے کہتا اے فرشتوں یہ جو مانگتا ہے اسے دے دو فرشتے کہتے ہیں پروردگار یہ تو مطلبی ہے ابھی اس کو دولت مل جائے گی یہ پھر تجھے بھول جائے گا میرا رب کہتا ہے فرشتوں چاہے جیسا بھی ہے ہے تو میرا ہے تو میرا بندہ اور رب کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ستر ماہ سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے ستر ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے فرشتے اسے دولت دے دیتے ہیں پھر وہ جاتا ہے ادھرے ذہن کیجئے گا میری طرف پھر وہ جاتا ہے کچھ دنوں کے بعد امیر بنتا جاتا ہے بنتا جاتا ہے پھر اس کے دوست بڑھ جاتے ہیں پیسہ جتنا آپ کے پاس رہے گا اتنے آپ کے دوست رہیں گے جیسے جیسے پیسہ ختم دوست ختم ایک دم حقیقت ہے سو میں سو پرسنٹ لکھ کے لے کے جائیے گا دوست ختم پیسہ کماتے گیا دوست بڑھتے گیا رب کو ساتھ چھوڑ دیا پھر وہ رب کی بارگاہ میں آیا پھر رویا پھر اللہ کہتا ہے فرشتو جو مانگتا اسے دے دو فرشتے کہتے ہیں پروردگار کیسے اس کو دے دو میرا رب کہتا ہے دے دو مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ اس بار بھی دنگا پھر مجھے بھونجا ہے انسان اتنا مطلبی ہو گیا ہے جب دکھ پڑے گا اللہ اللہ میرا ہی دنیا میں کوئی نہیں ہے تو ہی میرا سہارا ہے لیکن جیسے خوشی آئے گی پھر مولانا صاحب کہہ دیا کہ ناچ گانا نہیں کرنا شادی میں یہ خلاف ہے ہمارے گھر کی عورت صاحب کہتی ہے کہ بیگر ناچ گانا کی کونو شادی ٹھیک لگے لہا بجاوا بابو باجاوا دما کے بجاوا ہم ہو پیشہ دے لیاوا بم بم بج رہا ہے پورا رات رم توڑ پھور کے ساتھ ایسا ناچتا ہے لڑکا سب مت پوچھئے بتانے کی ضرورت نہیں ہے جتنا نچنیا سب اپنا ساتھا والا جو گھومتا ہے اس کو بھی پھیل کر دیتا ہے اتنا گھجب کا ناچتا ہے آج کا لون ناچتا ہے ڈیکارٹ تور ناچ کرتا ہے کیا ملا نبی کی سنت کرنے جا رہے ہیں اور گناہ کی موٹری بٹور کے لے کے جا رہے ہیں کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا ایک بچے کی شادی ہوئی تھی اور تیسرے دن اس کا انتقال ہو گئی آج سہاگرہ کلولیما پرسو اس کا انتقال بتائیے کیا ملا اس کا اس کے بیوی کے دل پر کیا گزرا ہوگا کیا گزرا ہوگا میرے عزیزو اللہ تعالیٰ نیک کام کے ذریعے سے بلاو کو ٹال دیتا ہے آپ کے نیکی کے وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت ڈال دیتا ہے اس لئے گناہ سے جتنا ہو سکے بچا کیجئے بچتے رہیے گا اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو تازہ کرتا رہے گا اور عمر میں برکت اتا کرتا رہے گا کہ یہ سبحان اللہ رب کہتا ہے فرشتوں مجھے یہ بھی پتا ہے اس بار بھی دے دنگا پھر بھی نہیں آئے گا میرے آقا کہتے ہیں دنیا کا آدمی ایک مرتبہ دے گا دو مرتبہ دے گا تین مرتبہ دے گا چوتھی بار جھاپر مارے گا نہیں دے گا میرے آقا کہتے ہیں کہ وہ بندہ ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں ستر مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں آیا اور ستر مرتبہ وہ مالی کتنا بے نیاز ہے اسے امیر کرتا چلا گیا کہ یہ سبحان اللہ ایسا کوئی ملے گا زمانے میں مجھے صرف پھول کے وجہ سے دیکھ نہیں رہا ہے اور اندھیرے میں بھی تکلو خریت سنیے گا اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا ایک مرتبہ نہیں ستر مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں آیا ہر بار اللہ کو بھول گیا لیکن ہر بار وہ مالی کتنا بے نیاز ہے اسے امیر کرتا چلا گیا لیکن وہ میرے آقا کہتے اے صحابہ بنی اسرائیل کا وہ آدمی جب ستر بار اللہ کی بارگاہ میں گیا تو اس بار جب وہ رات میں سو رہا تھا تو رات کے تیسرے حصے میں جب اس کی آنکھ کھلی تو اللہ تعالی اس کو بکشنا چاہ رہا تھا اللہ بے نیاز ہے رحمتِ خدا بہانہ میں جویت اللہ جیسے چاہتا ہے بہانہ ڈالتا ہے اس کی بکشش کر دیتا ہے اللہ اسے بکشنا چاہ رہا تھا اس کے دل میں خیال آیا بستر پسے اٹھا دل میں خیال آیا کہ میں کتنا اللہ کا نافرمان ہوں میں کتنا گنے گار ہوں میرا رب کتنا پیار کرتا ہے مجھے ستر مرتبہ میں اللہ کی بارگاہ میں گیا ہر بار وہ مالک مجھے دولت مند بنا دیا ہر بار مجھے وہ بے حساب دیتا رہا وہ مالک ہو کے اتنا کر سکتا ہے میں بندہ ہو کے دس قدم چل کے اس کے رب کی بارگاہ میں نہیں جا سکتا ہوں اتنا خیال اس کے دل میں آیا ندامت کے آنسو اس کے بہے لوٹا لیا وضو کیا اب اس بار دنیا کی محبت میں نہیں اٹھا دنیا کی لالت میں نہیں اٹھا دوستوں کے لئے نہیں اٹھا خالص اپنے رب کے لئے اٹھا خالص اپنے رب کے در سے اٹھا خالص اپنے رب کے پیار میں اٹھا گھر سے نکلا مسجد کے طرف جا رہا تھا غور کیجئے گا جب اس کے قدم نیکی کے طرف بڑھے توبہ کرنے کے لئے رب کی بارگاہ میں گیا سجدہ کرنے کے لئے رب کو گیا اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لئے رب کی بارگاہ میں گیا راستہ چل رہا تھا اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اعلان کرتا ہے کہتا ہے فرشتو میں نہیں کہتا تھا کہ آخر بندہ میرا ہے ارے بولیے نا میرے جملے کو آپ سمجھے نہیں فرشتو میں نہیں کہتا تھا کہ آخر میرا ہی بندہ ہے دیکھو کتنا بھی گنہگار صحیح تو کیا ہوا آخر لوٹ کر تو مالک کے دہلیز پی آ رہا ہے کہیں سبحان اللہ لوٹ کر مالک کے دہلیز پی آ رہا ہے اللہ کہتا ہے فرشتو آسمان کے سارے دروازے کو کھول دو سارے دروازے کو کھول دو دیکھو میرا بندہ آ رہا ہے وہ بندہ آیا سجدے میں اپنے سر کو رکھا اور رو رہا ہے مالک میں تیرا کتنا نافرمان ہوں تو ہر بار مجھے نوازتا رہا ہر بار میں تیری نافرمانی کرتا رہا لیکن اے مالک اس بار دنیا کے لیے نہیں آیا ہوں اس بار دولت مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں اس بار امیر بننے کے لیے نہیں آیا ہوں اے مالک اس بار تیری محبت میں آیا ہوں اے مالک اس بار تجھے منانے کے لیے آیا ہوں اے مالک اس بار تیرے لیے آنسو بہانے آیا ہوں اے مالک میرے گناہوں کو ماف کر دے اے مالک تو مجھے معاف کر دے اے مالک تو مجھ سے پیار کر لے جب وہ رو رو کر آنسو بہا بہا کر سجدے میں اپنے سر کو ڈال کے آنسو بہا رہا تھا آنسو بہا رہا تھا آنسو بہا رہا تھا تو فرشتے کہتے پروردگار غور سے سنیے گا میری طرف توجہ ہے نا پروردگار ہر بار یہ دنیا کی محبت میں آتا تھا تو تو اسے دولت مند بنا دیا اے مالک اس بار تو یہ تیری محبت میں آیا ہے اس بار تو تیرے لیے آیا ہے اس بار دولت کے لیے نہیں آیا اس بار تیرا خوف لے کے آیا ہے تیرا پیار لے کے آیا ہے جب دنیا کے لیے آتا تھا تو تو اسے دولت دیتا تھا اب تیرے لیے آیا ہے تو کیا دے گا اب تیرے لیے آیا ہے تو کیا دے گا تو دیکھئے مالک کتنا بینیاز ہے مالک کیا کہتا ہے میرا رب کہتا ہے فرشتو دنیا کے لیے جب بھی آتا تھا تو میں اسے دولت دیتا تھا اب یہ میرے لیے آیا ہے تو اب میں اسے بغیر حساب کے دنیا میں شہرت لی دوں گا اور مر کر جب یہ حشر کے میدان میں آئے گا تو بغیر حساب کے میں اسے جنت لی آتا کروں گا اب بغیر حساب کے شہرت بھی عطا کروں گا میرے لیے آیا ہے نا مر کے دنیا سے آئے گا بغیر حساب کے جنت بھی عطا کروں گا اس لیے مالک سے اپنے پیار کرو اپنے مالک کے لیے آسو بہاؤ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں تحجد کی نماز پڑھنا کے عادی بن گیا آج کے دور میں میرے پاس گاڑی، بنگلہ، مچھے مکام میرے بچوں کو اچھی نوکری یہ صرف اور صرف اکیلے اٹھ کر تحجد کی نماز پڑھنے کی برکت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی دولتوں سے نوازا اتنا مجھ سے پیار کیا وقت میرا بہت زیادہ ہو گیا ہے ایک آخری بات جو میں کرونا کے تعلق سے کہہ رہا تھا وہ سنا کر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ پھر زندگی رہے گی کبھی آؤں گا تو بھرپور گفتگو سناؤں گا دعا کرتا ہوں مولا میں نے جو باتیں کہی ہیں میرے جتنے بھائی بیٹھے ہیں اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرما میں جب یہاں آیا مجھے پتا چلا ہمارے امام صاحب بچارے بہت محنت کرتے ہیں آپ کے لئے برا آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں دیکھئے اتنا تو ضرور ہے دل کے بہت اچھے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس لئے میرے عزیزو ایسے قیمتی ہیرے کو جانے نہیں دیجئے گا رکھئے دیکھئے لوگ کہتے ہیں امام صاحب غلط ہے امام صاحب غلط ہے آپ بتائیے میں ایک جگہ گئے میں ان سے پوچھا وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک بارہ امام صاحب چینج ہو گئے کوئی ٹائم پہ کھانا نہیں کھاتے ہیں کوئی ٹیفن مانگا کے کھاتے ہیں کوئی مولی صاحب کے اندر یہ کمی ہے کوئی کے اندر وہ کمی ہے میں نے پوچھا کہ سب کمی مولانا صاحب نہیں تھی تو آخر آپ میں کیا کمی تھی کہ ہر مولانا صاحب چلے گئے بارہ لوگ چلے گئے تو ظاہر سی بات ہے بارہ میں کمی تھی کچھ آپ میں بھی تو ہوگی نا تو کچھ ان کو سہنا پڑے گا کچھ آپ کو سہنا پڑے گا مل کر چلیں گے تو بہتر چلیں گے اس لیے کبھی کبھی آپ کو بھی سہنا ہے کبھی ان کو بھی سہنا ہے یہ رشتہ محبت ہم یوں نبھائیں گے تھوڑا آپ چلیے تھوڑا ہم کا دم دھوڑا تو دونوں لوگوں کی وجہ سے چلتا ہے آخر کوئی نہ کوئی امام صاحب رہیں گے کوئی نہ کوئی مولانا صاحب رہیں گے مسجد بنی ہے ویران نہیں ہوگی انہی کو رکھئے اچھے ہیں میں پہلی بار ملا ہوں میرے ان سے کوئی دوستی نہیں ہے اللہ جانتا ہے میں مبر رسول پہ کھرا ہوں میں صرف اور صرف پیار کے جملے دے رہا ہوں اس لیے دے رہا ہوں کہ میں بھی کسی مسجد کا امام ہوں میں بھی کہیں سے آیا ہوں میں بھی امامت کرتا ہوں کیا درد ہوتا ہے مجھے بھی پتا ہے اس لیے میرے عزیزو یہ صرف درد کے جملے ہیں یہ نہیں کہ یہ میرے دوست ہے ان کا نمبر تک بھی میرے پاس نہیں ہے میں ان کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں بس اتنا جان لیجئے ایک امام کی قدر ہونی چاہیے میرے عزیزو ہم جیسا مقرر ناتخہ آئے گا پیسے لے گا ایک گھنٹہ تخریر کرے گا چلا جائے گا چوبیس گھنٹے ٹوائنٹی فور آور سر درد پیٹ درد بھوٹ جھارنا کسی بھی طرح کا کوئی کام ہو امام صاحب سو رہے ہیں فون کرنا ہے امام صاحب بچے کی طبیعت کراب ہے پانی دن کرنا ہے بتائیے اٹھ کر آتے کی نہیں آتے پاتیہ کرنے آتے کی نہیں آتے اتنا کوئی احسان کرے گا آپ کے اوپر ہر ڈیوٹی کی ایک لیمیٹ ہے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے پندرہ ہزار تیس ہزار چالیس ہزار نہیں ان کے بچے نہیں ہیں ان کی بیوی نہیں ہیں یہ کھانا نہیں کھاتے ہوا پیتے ہیں یا پانی پہ ان کی گاڑی چلتی ہے جیسے آپ کی ضرورت ہے یہ بھی ایک انسان ہے میں بھی ایک انسان ہوں میری بھی ضرورت ہے آپ کو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے آپ کے بچے مہنگے اسکول میں پڑھیں گے میرے بچے نہیں پڑھیں گے کیا میرا بچہ اسی بات کے لیے اپنے دل میں ہمیشہ گم رکھے گا کہ مولی صاحب کا بیٹا ہوں تو مولی صاحب کے بیٹے کو جینے کا حق نہیں ہے مولی صاحب کو اچھا کپڑا پہننے کا حق نہیں ہے اس لیے میرے عزیزو آپ لوگوں کے پیار کے وجہ سے ہم لوگ چلیں گے آپ اللہ تعالی ہم لوگ آپ کے لیے دعا کریں گے آپ پچاس جار کمائیے ایک لاکھ کمائیے اور اس میں سے تھوڑا سا امام صاحب کو دیجئے آپ کا بھی گھر چلیں امام صاحب کا بھی گھر چلیں اسی طریقے سے مذہب اسلام بھی چلتا ہے غلط تو میں نے نہیں کہا نا اگر صحیح کہا ہے تو دونہ ہاتھ گا اگر کہیے نا یا رسول اللہ بڑے اچھے لوگ ہیں پھر کبھی فون کیجئے گا کہیں کی تاریخ رہے گی ضرور آنگا انشاءاللہ ایک آخری بات برس کر دوں جی کہہ دوں بول دے حضرت اجکت نہیں نا میں بہت تھکا ہوں لیکن میں بول دیتا ہوں سننیجئے وہ عورت چھوٹے سے بچے کو لے کر پردیس سے اپنے گھر لوٹ رہی تھی لیکن اے میرے عزیزوں میرے کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ زمانے میں ہمارا نام سن کر ہمارا ٹائٹل دیکھ کر کوئی ہمیں عزت نہیں دیتا ہے ہمارے سامان کو چھن لیا گیا ہمیں مارا گیا ہمیں گھر میں جگہ نہیں دیا گیا کتنے مسلمان کرونا کے اس پیڈیٹ میں مر گئے سامان چھن لیا گیا جان مار دیا گیا ہسپیٹل میں انجیکشن زہر کے لگا دیے گئے اور دیکھیں لاسوں کے ساتھ کیسی بے حرمتی ہوئی اللہ دوبارہ کبھی ایسی زندگی نہ دکھائے کبھی ایسا وقت اللہ پھر دوبارہ ہمیں نہ دکھائے کہ ہم مر جائے ہمارے گھر والے ہمارا چہرہ بھی نہ دیکھے ہمیں گسل بھی نہ دیا جائے اور ہمیں بغیر جنازے کے قبر کے اندر لاوارس کی طرف فیک دیا جائے ایسی زندگی میں کبھی ایسا وقت نہیں آئے دل روتا ہے کلیجہ کامتا ہے اس عورت کا چھ مہینہ کا بچہ پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکال کے دور دور تک پانی اسے نہیں ملا کھانا نہیں ملا دکانیں بنتی چھ مہاں کا بچہ اس مہاں کے گود میں اپنے دنگ کو توڑ دیا میرے عزیزوں ایک ماں سے اولاد کی محبت جاننا چاہتے ہو تو نہیں جان سکتے ہو میں بھی نہیں جان سکتا آپ بھی مرد ہو ایک عورت سے پوچھو کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے ایک ماں بتائے گی کہ نو مہینے اپنے پیٹ میں بچے کو لے کر اور کتنی درد کا سامنا کر کے وہ عورت چلتی ہے اس عورت کی کیا قصور اس عورت کی کیا گلتی اس بچے کا کیا قصور تھا کہ زمانے کے لوگوں نے اسے پانی تک نہ دیا چھ مہینہ کا بچہ پیاس کی وجہ سے دم توڑ دیا اے لوگو یہ ہمارے آپ کے گناہوں کے وجہ سے ہوا اگر ہم اتنے گنہگار بد آمال نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کا ایسا قہر ہمارے اوپر نہیں آتا کیونکہ جب زمین پہ گناہ بڑ جاتے ہیں زناکاری عام ہو جاتے ہیں مسلمان جھوٹ بولنے لگتا ہے گیبت کرنے لگتا ہے تب جلزلے آتے ہیں تب اللہ ناراض ہوتا ہے تب اللہ کا قہر آتا ہے لیکن جب مسلمان نیک عمل کرتا ہے اللہ رحمتوں کی برسات کرتا ہے اے میرے عزیزو ایسے برے کاموں سے بچ جائیے غلط کام نہ کیجئے ہماری گلتی کے وجہ سے کوئی معصوم کی جان نہ جائے کوئی معصوم قتل نہ کیا جائے اس کے جمعے دار ہم بنیں گے ہم بنیں گے ہم بنیں گے ہمارے ہی گناہ کے وجہ سے بہت سارے مسلمان اس کرونا پیڈیٹ میں مر گئے کھانا تک نہیں ملا جو امیر تھے وہ آسانی کے ساتھ کھا رہے تھے لیکن ان کے بارے میں آپ نے سوچا جو پول اور بریج کے نیچے چادر بچھا کر رہتے ہیں جو پیپر بچھا کر رہتے ہیں جو ہم اور آپ کھا کر شادی کے کھانے کو پھیک دیتے ہیں کچھرے کے دھیر سے وہ کھانا اٹھا کر گریب کھاتا ہے وہ کھانا نہ پھیکا گیا وہ گریب کھایا نہیں اور وہ گریب نہ کھانے کی وجہ سے مر گیا اس کا ذمہ دار کون بنے گا ہم ہی نہ بنیں گے اس کا جواب کون دے گا ہم ہی نہ دیں گے جواب اس لیے میرے عزیزو اپنے آمال کو بہتر بنائیے اپنے رب کو رازی کیجئے اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے انشاءاللہ تعالی ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور ہم سچے مسلمان جب بریں گے تو آثرت میں بھی ہم انشاءاللہ کامیاب ہوتے ہیں